بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ میں میسیج اوورسیز پاکستانی ہوں کلی کر رہا ہوں خاص طور پر ان رشداروں کو ان دوستوں کو جن نے اپنے عزیزوں کو کھویا ہے اس کرونا وائرس کی وجہ سے ہم اس پہ ابھی تک ڈیٹا پورا جمع کر رہے ہیں ہمارے پاس رف فگرز ہیں کیونکہ سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن پاکستانیز بھی باہر ہیں تو ان کا ڈیٹا ہمارے پاس ہمیشہ آتا نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ اس موقع پہ کتنا دکھ اور کتنی مشکلات وہ فیس کر رہے ہیں کہ جب ان کے عزیز وہاں فوت ہوتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے تو یا تو وہ پاکستانی پاکستان ان کو واپس نہیں لے کے آ سکتے کیونکہ لیجسٹکل سپورٹ نہیں ہے گلوبلی ائرپورٹس بند ہیں فلائٹس نہیں ہیں اس پہ بھی ہم جل سے جلد آپ کے یہ شروع کر رہے ہیں کہ جو ڈیٹ باڈیز رہ گئی ہیں چاہے سعید اریبیو میں ہیں یو اے ای میں ہیں اور امریکہ میں ہیں ہم ان کو واپس لے کے آ سکے ہماری ابھی کتر سے بھی بات چل رہی ہے اور ائرلائنز سے بھی چل رہے ہیں کہ ہم دنیا بھر سے ڈیٹ باڈیز کو واپس اپنے ملک لے کے آ سکیں مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ تکلیف میں ہیں حکومت پاکستان کے طور پہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر تکلیف میں آپ کے ساتھ ہیں خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان جو اتنی تعداد میں باقی ملکوں میں ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں میڈیکل فیل میں اور فرنٹ لائن میں کرونا وائرس کے خلاف لڑ رہے ہیں میں سلوٹ ہم کہ انہوں نے کتنا زبدست کام کیا ہے اور پاکستان کا نام بھی روشن بار کر رہے ہیں تو تینک یو آخر میں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی اس چیز پہ کمپلینٹس ہوں ڈیٹ باڈیز کے حوالے سے تو جو سکرین پہ نمبرز آئے ہوئے ہیں پلیز ان پہ کانٹیکٹ کیا کریں ہم آپ کو فوراں واپس جواب دیں گے اس پہ اور میں آپ کو پھر سے پتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ائر لائنز ہماری بھی اپنی پی آئے ائر لائنز ہم ہر جگہ بھیجیں گے کہ ہم کوشش کریں کہ جتنی ڈیٹ باڈیز ہم لے کے آ سکیں ہم لے آئیں اس میں ہم سب ساتھ ہیں چاہے ہم پاکستان کے اندر ہوں یا ہم پاکستان کے باہر ہوں لیکن پاکستان خاص طور پر کرونا وائرس میں مل کے اس کا مقابلہ کرے گا اور ایک دوسرے کا سہارا بنے گا بہت بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی